موسیقی 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 ہم آپ کے لئے رہے ہیں ہونڈا سریک اور اس پہ ہونے لگی سرامک تو آج ہم آپ کو پروسیس دکھائیں گے ہم ہر بار دکھا دیتے ہیں تو آج ہم دکھا دیتے ہیں اس کی پروسیسنگ کیسے سرامک کی جاتی ہے اور ابھی یہ ٹائم لیپس بھی لگے گا ساتھ ساتھ میں موبائل سے بھی ریکارڈ کروں گا اور آپ کو سارا سین دکھائیں گے آج کا اور یہ بوت میں کیا جا رہا ہے یہ اس میں ڈسٹ پروف اور ہیٹ اس کے لئے سسٹم لگا ہے نیچے بھی ہیٹ کا لگا پور بھی لگا ہے تو یہ جندی کام کرے گا اور کافی زبردست بھی کرے گا ہمارے ساتھ رہے گا ابھی باپ کو کٹ دکھا دیتا ہوں جو جس یوز کی جاتی ہے اور ہمارے ساتھ رہے گا ابھی ہم دکھانے لگیں میک ورز کی ڈیپ کرسٹل اور یہ کٹ ہے پوری کھول کے دکھائیں بھائی ابھی اس کو اپلائے کریں گے اچھا جی تو یہ دیکھیں جسا یہ ابھی ان بھائی نے کھولی ہے اور اب یہ پکایا چیزیں بھی دکھاتے ہیں ساسا یہ ٹاول ہے تھوڑا سنچا کھولنا ہے مائٹرو فائبر ٹھیک ہے اس کے ہم اسلامی کو اٹھایا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اٹھایا جاتا ہے یعنی کہ پولیش کو اسلامی ہوتی ہے نا اس کو اٹھانے کے لئے یہ ٹاول ہے یہ مائٹرو فائبر ہے ٹھیک ہے گلاوز بھی اس کے اپنے ہی ہیں سارا کچھ اپنے اور اس میں اور چیزیں بھی دیکھ لی جائیں یہ دیکھیں جی اس کے بعد یہ اس سے اپلائے کرتے ہیں نا جی یہ میں دیکھ سکتا ہوں نکالیں ابھی برینڈ نیو یہ ہے یہ دیکھیں جی اس سے اپلائے کیا جاتا ہے اور بقایا جو اس کی وارننگز ہیں وہ بھی دینے ہیں آپ ویڈیو پاس کر کے پڑھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے جی یہ میں دکھا دیا آپ ویڈیو پاس کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں تو اب ہم اس کے پروسیسنگ شروع کریں گے گاڑی ابھی ساپ کی جاری ہے اس کے بس سرامک جو اپلائے کرنی ہے ابھی جو آپ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں تو بہت چمکتی نظر آتی ہے لیکن اگر ریل لائف میں دیکھی جائے اس پر کافی زیادہ سکریش وغیرہ نظر آتے ہیں اور ابھی یہ پالش وغیرہ بھی ایک مرتب ہو چکی ہے اب آخری مرتب اس پر اب سرامک سی سٹیپ ہو چکی ہے سی سٹیپ ہو چکی ہے میک وائر کا ساری یوز کی گئی ہے اور اب اس کے پر کی جائے گی سرامک میں وہ بھی میک وائر کی تو ابھی آپ ٹائم لیپس چیک کریں اور پھر ملتے ہیں نیکس ڈیو ہم اس کا دھوپ کے اندر آپ کو فل ڈیٹیل ریویو دیں گے موسیقی 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 اس پر لاسٹ کوڈ بھی ہو گیا اور اب ہم اس کو بارہ گھنٹے کے لئے یہاں پر چھوڑ دیں گے اور صبح آکے اس کو دیکھیں گے کیا کنڈیشن ہے اور اب یہ آپ کو جو پروسیس دکھایا تھا وہ سارا اس پر آپ کو میں نے ساست گائیڈ کیا تھا اب کل بے ڈیٹیل بے دیکھیں گے اس کے دن میں کیا کنڈیشن ہوئی ہے اور اس کا انٹیریئر بغیرہ اگر میری آنے سے پہلے ہو گیا تو میں آپ کو دکھا دوں گا اور اگر میں موکے بھی آگیا تو وہ بھی اس چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا دوں گا اور ویڈیو کو پورا اینٹ تک دیکھنا ہمارے ساتھ لیے گا موسیقی 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 ٹائرز اور انٹیریئر کا جو کلیننگ تھی وہ اس ٹائم میں نہیں آ پایا اب بھی ہم اس گاڑی کو ٹوٹل آپ کو سی سکی لوگ دکھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ ابھی آپ کو میں نے پہلے دکھا دی تھی سرامک کوٹنگ کیسے کیے کیسے کرتے ہیں اور کیسے کی تھی میک وائرز کی یوز کی تھی پالشز بھی اسی کی یوز کی ہیں اور میں آپ کو سکی لوگ دکھا دیتا ہوں ایک مردہ کیس کی کنڈیشن کیسی ہے عمر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اگر کوئی کوئیسٹن مجھ سے مجھایا تو میں نے سب پوچھ لوں گا سب کا ابھی آپ کنڈیشن ایک مرتا نظر دانے اگر آپ سمجھ آ رہی آپ کو کل کی ویڈیو اور ابھی کی ویڈیو میں آپ فرق دیکھیں کتنا آ گیا اور مدرہ سپورٹ آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ سپورٹ اگر کیچ کریں یہ دیکھیں اس پہ کوئی بھی اس طرح کا ڈاٹ کچھ بھی اس طرح کی چیز نہیں ہے اوپ مزے کی بات یہ ہے اس میں جو سلور یا کوئی بھی کلر کنے پرل ہوتا ہے نا وہ اس سرامک کے بعد بہت اٹھ جاتا ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا دانا آگیا اس کے اوپر اور بہت ہی فل گلاس فنش یہ چکر ہے یہ سائیڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں جائے یہ ہے سرامک کوٹنگ اور یہ پاک پاکستان کی کہہ رہے ہیں کہ ہم ورلڈ کی سب سے بیسٹ ابھی یوز ہوتی ہے میک ویرز کی اس سے بھی زیادہ برینڈ ہوں گے لیکن سب سے اچھی ہماری یہی مانی جاتی ہے اور عمر بھئی ابھی اس کا بتا ہے ڈریسنگ پہ کتنا ٹائم لگا تھا میں تو آہ نہیں پائے صبح ڈریسنگ بیسیکلی نا فائنل ٹچ آتا ہے ٹھیک ہے باقی جو ہے وہ اس کے لیے جو کلیننگ ہے اس کی وہ تو اس پہ تو ظاہری بات ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا جو ڈریسنگ ہے وہ فائنل پہ ہم لگاتے ہیں وہ انہیں آج صبح لگا دی تھی ٹھیک ہے آپ کو شاید نہیں تھے جی جی میں نے وہی دیکھ رہو میں نے پہلے بھی ٹائر دکھا دیا تھے ویورس کو کہ ٹائر کی حالت پہلے کیا تھی پھر ابھی میں انٹیریر بھی آپ کو دکھا داتا ہوں اور انٹیریر اگر نظر دالی جائے انٹیریر کے میں کچھ پارٹس دکھاؤں کا جو کہ بہت گندے بچتے ہیں لائک سیٹس ہو گئی اور یہ سائٹس ہو گئی یہاں پہ بہت ڈسٹ اور میل سی جم جاتی ہے ان کو کتنا کلیئر کا یہ پورشن جو ہے نا ہاں جو بہت زیادہ گندہ آج بلکل ایسے ہی ہے جا اس کے کناریہ ہے نا جی بلکل جیسے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسا ایج نہیں ہے جہاں پہ میل فسی ہو بلکل کلیئر کر دیا اس کو اور دوسری چیز آجی تھی سٹیرنگ سٹیرنگ پہ کافی زیادہ لوگوں کی کمپلین ہوتی کہ یہاں پہ ایک بہت ہی گندی سی میل جم جاتی ہے بے شک آپ کے نئے نیا مارڈل ابھی 2018 مارڈل ہے کم سے کم تین سال ہو گئے اس گاڑی کو اور تین سال بعد ابھی اس کی جو کلیننگ کی گئی ہے یہ بالکل برینڈ ڈیو کنڈیشن میں کر دی گئی ہے دیکھیں گیر نوب دیکھ رہے ہیں آپ جس طرح کے یہ والا کیمران کرتے ہیں دیکھیں جی اب آپ کو سمجھ آگی ہوگی کیا ڈریسنگ کیا ایک چیز کی جاتی ہے یہ بھی میگوئر کی یوز کرتے ہیں ڈریسنگ بھی پلاس پولیشیز بھی اور سریمک بھی سارے کی ساری آئیٹمز جو ہیں میگوئرس پرینٹ کی یوز کی جاتی ہیں اگر آپ نے ان کے ریٹ وغیر آپ دیکھ رہے ہیں آپ انٹرنیٹ پر بھی چیک کر سکتے ہیں کافی مہنگی پولیشیز ہیں اور یہ پروفیشنل ہی یوز ہوتی ہیں جس ان کے آپ اس کا انٹیریر دیکھ رہے ہیں بہت ہی ماشاءاللہ کلین کر دیا گیا اور جی 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 جو اس کی شائن ہے ہم بہت اچھی آرتی ہے ایسا ہی ہے سن لائٹ میں کتنے اچھا گلاس آرہا ہے ایسا ہی ہے میں دیکھ رہا ہوں یہ جو اور ابھی جو سب سے جو ڈیفیکلڈ اور سب سے پیارا کام ہے نا اور مجھے سب سے ادھا اس کا دکھا ہے کہ میں اس کی ریکارڈنگ نہیں کر پیا ہے کیسے کلین کرتے ہیں کسی دن تو میں پکڑوں گا لیکن یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برینڈ ڈیو کنڈیشن میں کر دیا کتنا ہی کلین ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ایک گائز آپ کو باوتا ہوں آپ گاڑی جب بھی واش کراتے ہیں پلیز ڈیزل وغیرہ نہ مروائے کریں وہ بہت ہی گندی اور بہت ہی نقصان دے آپ کے انجن کے لئے اور یہ ابھی جو ڈریسنگ کی گئی ہے یہ جو اس کے پر سپریئی یوز کی گئی ہے یہ میں آپ کو دکھایا بھی تھا ہاں جے پچھلی ایک ویڈیو میں ہم نے دکھایا تھا آپ کو جو ہم نے اس پر سپریئی یوز کی تھی اس پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہ ڈیسٹ کیچ نہیں کرتا سب سے اچھی بات یہ ہے اب یہ بلکل پلین ہو چکا ہے یہ دیکھیں کوئی اس کا آئل وغیرہ خاتنی ہے ہاں جو اوریجنل شائن میں آ جاتا ہے بلکل نیچے تک بلکل نیچے تک بلکل نیچے تک میں آپ کا درہا زوم کر کے دکھا داتا ہوں کہ یہ دیکھ رہی ہے نیچے تک اس کی صفائی کی گئی ہے اور یہ پانی وغیرہ سے نہیں یہ سپریئی اور بریش سے یوز کیا جاتا ہے اس کو اسی سے اپلائے کیا جاتا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے جو اس کی کنڈیشن ہے آپ یہ کافی لوگوں نے کہا تھا یہ کافی لوگ کہیں گے کہ یہ نیا موڈل ہے تو اس میں کیا گندہ ہونا ہے ہم نے پرانے موڈل بھی دکھا دی تھے لینڈ ٹوزر ہم نے دکھایا تھا کافی پرانے موڈل تھا وہ بھی اور کافی گاڑیاں ایسا نہ کیا ہم نے دکھائی تھی جس پہ ہم نے یہ ساری ڈیٹیلنگ کی گئی ہے مرسڈریز دکھائی دی ٹھیک ہے وہ ساری گاڑیاں ایسی دکھائی گئی ہیں ہاں جی ایٹین موڈل ہے تو یہی بات میں پر قائز ویورز کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیز جب میں بتا رہا رہا ہوں کہ یہ نیا موڈل ہونے کی بات نہیں ہے آپ کے سال بعد چھ مینے بعد بھی گاڑی بہت گندی ہو جاتی ہے کافی لوگ انجن واش ہی نہیں کرواتے یہ ابھی آپ کے سامنے یہ ہے آپ کے ریزلٹ اور امید کہتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو ایک مدرہ ٹائر بھی دکھا دیتے ہیں ٹائر بھی کافی زیادہ صاف کیا گیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ کو جو ابھی ڈسٹ نظر آ رہی ہوگی وہ اڑتی اڑتی آ رہی ہے لیکن اس کے اوپر اب بالکل کلین ہے یہ دیکھے جو بہت ہی پیاری شائن آگئی ہے اور بہت ہی امپریسیف لک آ جاتی گاڑی کی تو اگر آپ نے بھی اپنی گاڑی کو اس طرح ڈیٹیلنگ کروانی ہیں تو آپ سمارٹ پیار کرسکتے ہیں اگر آپ نے گھر بیٹھ کی پوچھنا کہ کیا پروسیجر ہے تو ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہو ہے آپ اس پہ کور کر کے آپ صاحب سے پتا کر سکتے ہیں اور جس طرح منamed ان کے آپ کیوں کام کرنے کی پروسیسنگ بتائیے گلوپ پین کے کہنے کے اندر بہدی کلیننگ کنڈیشن میں اس کو کیا جاتا ہے اب وہ کل رات کے PamChak شروع کی دی ایک گھنٹہ اس پر لگا تھا اور یہ اس پر کوٹنگ ہونے کے بعد اس کے بارہ گھنٹے اس کو چھوڑ دیا گاڑی کو اور یہ آپ کے سامنے کنڈیشن ہے سو امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور دعاوں میں یاد دکھے گا آج کے لئے تنا ہی اللہ حافظ